اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ یہ ہے جو ذات ہے ابن عربی رضی اللہ عنہ کی ابن عربی رضی اللہ عنہ پہ بہت سے اعتراضات اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل حدیث صدرات میں کرے کیونکہ ان کو یہ شک ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا دین اس خطرے میں آ گیا ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائیں اور اہل سنت والجماعت کی حق لیقت جو ہے وہ سب کے سامنے واضح رہے کہ شروع سے لے کے اب تک جو جماعت اہل سنت والجماعت بریلوی ہے انہی کا عقائد شروع سے لے کے اب تک چودہ سال میں رہے ہیں اور یہ بات اس سیل سے شروع ہو رہی ہے تو ایک محیدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوئے جس کے اندر سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کچھ علماء تک ان کے ایسے عقائد نہیں ہو سکے اس لئے انہوں نے علماء اکرام نے ان کو ریایت دی اور حضرت ابن عربی رضی اللہ عنہ کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں دیا اب بات کرتے ہیں دوسری وہ یہ کہ بڑے بڑے علماء جمہور علماء اس دور کے اور بات کے ابن عربی کو کافر کہتے تھے زندگی کہتے تھے یہ دوسرا اعتراض ہے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ شیخ عزدین ابن عبدالسلام رضی اللہ عنہ کا ایک کال دیا گیا اس کے اندر یہ تھا کہ ابن عربی رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص تھا اور ایک گلیس ترین شخص تھا اسی طریقے سے ایک اعتراض جو ابو حیان مدلیسی ساتھ سو پنتالیس عجری المتوفہ کے اوپر سے بہا حوالے سے ہوا کہ وہ ابن عربی کو ملہد سمجھتے تھے اسی طریقے سے ابراہیم بن عمر المتوفہ 885 عجری وہ تقیود دین سبکی کا قول نکل کر رہے تھے کہ ابن عربی رضی اللہ عنہ انہوں گمراہ ہیں اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ابن عجر عسقلانی کا لسانو میزان سے ایک اعتراض پیس کیا کہ ان کے استاد نے فورا ابن عربی کو کافر کہہ دیا اسی طریقے سے ابن کسیر سے بھی اس بات کا ایک حوالہ دیا گیا کہ ابن عربی کے کتاب فسوس الحکم میں کچھ عبارات ایسی ہیں جو صاف صاف کفر ہیں ایسی ملہ علی کاری کا یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایک کتاب ابن عربی کے گمراہ ہونے پر لکھی اسی طریقے سے یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہوا کہ اگر فسوس الحکم میں کفر نہیں تو کہیں کفر نہیں ہے یہ کچھ اعتراضات ابن عربی کے حوالے سے نکل کیے گئے تو ہم آپ سے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ ابن عربی رضی اللہ عنہ کو کردار کیا تھا اور صحیح روایات جو آئی ہیں آپ کے حوالے سے اور جو کتابیں آپ کے حوالے سے لوگوں نے تحریر کری علماء اکرام نے تحریر کری اس کے اندر آپ کو شخصیات کو کن واضح الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اور آج تک وہ لوگ کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ کتابیں آج بھی سلامت ہیں اور پڑھنے والوں کے لئے آویلبل ہیں ابن عربی رضی اللہ عنہ کا پورا نام ابو وقر بن علی بن محمد بن حمد بن عبداللہ بن حاتمتائی ہے آپ 559 ہجری یا بمطابق 560 ہجری دوکھوں ملتے ہیں رمضان میں پیدا ہوئے بمطابق 1665 عیسوی جولائی میں اور آپ 75 سال کی عمر آپ نے پائی اور 638 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اب اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کیا واقعات ہیں اور کن بڑے بڑے جید علماء اکرام میں جو آپ کے ہم اثر ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے تو میں سب سے پہلے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا کول پیش کرتا ہوں جو کہ المتوفت 604 ہجری ہے یہ آپ کے ہم اثر ہیں وہی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابن عربی عظیم ولی اللہ تھے یہ بات الواقعہ میں صفحہ نمبر 12 پہ درج ہے اسی طریقے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی المتوفت 632 یہ بھی آپ کے ہم اثر ہیں ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ ان کے وہ آپ سے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کو حقائق کا سمندر قرار دیا ہے شجرات المذہب میں صفحہ نمبر 149 پہ اسی طریقے سے حضرت بابا نجار بابا نجار جو ہیں المتوفت المتوفت 643 ہجری وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علوم میں بہرہ بیکرا تھے اور حقائق میں راسق تھے اب ایسے ہی بہت سے آوارے موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ حضرت ابن عربی کے اوپر واضح دلائل دیتے ہیں کہ آپ کی شخصیات کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی بلکہ آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا علماء کرام کو آپ کے قصد صحیح سے نہیں پہنچائے گئے اور وہ عقائد جو آپ کے صحیح تھے اور جو آپ کے کتابوں میں درز تھے وہ کتابیں ان علماء کرام تک نہیں پہنچ سکی جس کی بیعظے انہوں نے کچھ الفاظ ابن عربی کے لئے لکھ دیئے جو کہ بعد میں انہوں نے صحیح کر دیئے جو کہ ہم آگے آکے حوالہ دیں گے کہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے انہوں نے بعد میں اپنے الفاظ چینج کر رہے جب ان کو اصلی کتاب ملی اور انہوں نے یہ چیک کیا کہ اصل میں عبارات کیا ہیں تو ان کے اوپر حقیقت آیا ہو گئی اور اسی حوالے سے جو یہ اہدراز تھا شیخ عزد الدین ابن عبدالسلام کا وہ المتوفہ 66 ہجری وہ آپ کے بارے میں الواقعہ میں شجرہ میں درسامی وغیرہ کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ انہیں ولی کتب غوث اور جامع کمالات سمجھتے تھے اور اپنی کتابوں میں انہیں جامع کمالات کتب غوث وغیرہ اسی کے لحاظ سے جو آپ کے اوپر یہ غلط بات منسوخ کی گئی تھی شیخ عزد الدین ابن عبدالسلام جو ہیں وہ ابن عربی کے خلاف ہیں تو یہ بات سرہ سر غلط ہے اور اس بات غلط امام شارعانی نے اور بھی اور اسی طریقے سے دوسرے مہدسین نے اس وقت کے یہ بات شاہ ثابت بھی کی ہے اور یہ بات ظاہر کی ہے کہ یہ ابن عبدالسلام کے اوپر شیخ عزد الدین کے اوپر ایک جھوٹ ہے افترہ آئے کہ انہوں نے ابن عربی کے خلاف کوئی بات لکھی جبکہ ابن عربی کے خلاف انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی ہے کہ وہ جھوٹے تھے یا گلی سرین تھے ایسا نہیں ہے یہ صرف لوگ کے بھڑکاوا تھا اور یہ ہم نے آپ کے سامنے ثابت کیا اب اسی طریقے سے امام زہبی کا قول جو ہمارے سامنے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر فتصوصالحکم کفر نہیں ہے تو کہیں پہ بھی کفر نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس امام زہبی کے پاس کتاب پہنچی تو امام زہبی نے اپنی تاریخ الاسلام کتاب اپنی ذاتی کتاب میں صفحہ نمبر دو سو پاسٹھ پہ ان کو کتب علم و عرفان کا خزینہ قرار دیا ہے اب اسی طریقے سے اور جو دوسری تھے حضرت تقیود دین سکیر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول نقر لکھیا گیا اور ان پہ بھی اس طرح بازی کی گئی کہ ابن عربی کو گمراہ کہتے تھے اسلام سے اسلام سے ہٹے ہوئے کہتے تھے تقیود دین سکیر رحمت اللہ تعالی تو تقیود دین سکیر رحمت اللہ تعالی المتوفہ سات سو چھپن ہجری وہ الواقعہ میں یہ بات صفحہ نمبر تیرہ پہ موجود ہے کہ ابن عربی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے یہ تقیود دین سکیر رحمت اللہ علیہ کا قول یہاں پہ کتابیں نہیں پہنچی تھی تو آپ نے بیان کی تھی پر جب کتابیں آپ تک پہنچی اور آپ لوگوں نے پڑھی تو اس بات کو یہ کہا گیا اور آگے آنے والے علماء اکرام نے بھی اپنے کتابوں میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہاں کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کے اندر لوگوں کو بھڑکایا گیا اور غلط روایات علماء اکرام تک پہنچائی گئی کہ وہ حضرت ابن عربی کے خلاف ہو جائیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو شیخ قدب الدین الحمیوی ہیں یہ ابن عربی کے ہم اثر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں وہ ان کو علم زہد اور معارف کا ایسا تھاٹے مارتا ہوا سمندر پایا ہے جیسا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اب یہ بات جو ہے یہ بات نکل کی ہے لسان المیزان میں جلد دو میں صفحہ نمبر چار سو اکی اون پہ امام ابن حجر اسکلانی نے یعنی کہ جو امام ابن حجر اسکلانی کے حوالے سے لسان المیزان میں یہ بات کی گئی کہ ان کے استاد نے فورا انہوں نے کافر کہا تھا تو ایک بات تو یہ ہے اس کے جو امیہ کی استاد نے کافر کہا تو انہوں نے جو بات تھی وہ بات نکل کری اور اس بات کے اوپر انہوں نے بہت طویل بحث کری چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے بلکہ بہت طویل بحث ہے جو کہ امام ابن حجر اسکلانی نے اپنی نسان المیزان کتاب کے اندر کری ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ وہ ان کے ہی ہم اثر جو شیخ قدب الدین الحموی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے یہ بات نکل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائے وہ علم زہد اور معرف کا ایسا ٹھٹے مارتا ہوا سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اسی طرح امام ابن حجر اسکلانی نے جو لمبی گفتگی کی اس کے اندرے انہوں نے ابن عربی کے بہت سے ایسے واقعات بھی بیان کیے جو کہ قابل خراج تحسین پائے جاتے ہیں اور آپ نے بہت سی خراج تحسین بھی پیش کی ہیں اور آپ کو قبار مشاہق اور عارف قرار دیا ہے خود امام ابن حجر اسکلانی نے اب جو حوالہ ابن حجر اسکلانی کا دے رہے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ غلط حوالے امام ابن حجر اسکلانی کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے دوسرے کے نام پر کوٹ کیے اور پوری جو طویل بحث تھی اس کے اندر سے آپ نے صرف ایک ایک لائن اٹھا کے دے دی جس کے جس کے اوپر یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ ابن عربی کے خلاف اور باقی آپ نے ہر وہ چیز چھوڑ دی اب اس کے اوپر آگے آنے والے جوابیں میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیسے ان کا ان کی بات کرنی ہے اب امام سخاوی ہیں اور انہیں تکفیر کرنے والے جو ہیں ان کے رد میں بہت سی کتاب لکھیں امام سخاوی بہت مشہور محدث ہیں امام سخاوی وہ جو لوگ ابن عربی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے تھے اس کے اوپر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور دنیا کو دکھایا کہ ابن عربی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنا غلط ہے اب آتے ہیں بات اگلی پہ وہ یہ کہ خود جو اہل حدیث علماء ہیں وہ اگر ابن عربی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں اس وقت میں آکے جبکہ ان کے بڑے نہیں کہتے تھے اہل حدیث جماعت کے بانی جو ہیں یہ تو لچے پچے سے یہ ایک دو نئے نکل کے آگئے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے پر جنہوں نے جو ان کے جو شیخ الاسلام ہے شیخ الحدیث ہیں شیخ القل ہیں ان کے وہ امام ابن عربی کے لیے مناظرے کیا کرتے تھے ان کو پکہ مسلمان ولی اللہ ثابت کرنے کے لیے مناظرے کیا کرتے تھے اور یہ بات میں آپ کو حوالے کے ساتھ پیش کروں گا تو ان کو تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں اور اس کے اندر سے سمجھئے کہ واقعی میں حالات ابن عربی کے کیا تھے پھر آباد میں جائیں گے جو اوپر کی کتابیں ہیں اور پھر اس کے اندر اوپر کی کتابوں میں بھی جو صرف پڑھ لیں وہی نہیں بتانا ہوتا اور جو پڑھ لیں اس میں سے بھی بتانے میں بھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ پوری حقیقت کیا ہے پورا مقالمہ کیا ہے پوری بات جو انہوں نے لکھی ہے امام انہیں وہ کیا ہے صرف اپنے حساب سے ایک لائن لے لے رہا اور وہ دنیا میں اوچھال دینا یہ ایک بے وقوفوں کی نشانی ہے اور یہ بات دکھاتی ہے کہ یہ بگز میں بیٹے ہوئے ہیں نہ کہ ایک سیدھا شریف تحقیق پیش کرنے والے ہیں ان کے خود وہاہبی اہل وہاہبی کے شیخ الکل جو ہیں نظیر حسین دھیلوی وہ ابن عربی کو خاتم الولایت کہا کرتے تھے خاتم الولایت محمدی اور ان کے دفاع میں انہوں نے بہت سے مناظرے کیے ان کے خود کی گتاب فتوہہ نظیریہ جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چار پہ موجود ہے حیاتِ بادل ممات صفحہ نمبر ایک سو تئیس پہ تراجمع علماء اہل حدی صفحہ نمبر ایک سو چاریس پہ میعار الحق صفحہ نمبر تین سو چار پہ یہ سب باتیں موجود ہیں یہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے اپنے بڑھوں کو اگر اپنے بڑھوں کو نہیں پڑھتے تو کہاں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ادراس کرنے اچھل جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اسی طریقے سے ایک عالم کی بات نہیں کرنا میں میں اب بات کرتا ہوں دوسری کی سناولہ حمری سری فتوہ سنایے جلد ایک صفحہ نمبر تین سو پتیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت تعریف ہے کی اور اپنے آپ کو ان کا ممدھو کرا دیا ہے ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آتے ہیں ان کے سب سے بڑے شیخ کے اوپر اسماعیل دہلوی انہوں نے اپنی کتاب ابقات میں تین جگہ ابن عربی کو نبیوں کا جانشین قرار دیا ہے کافروں کو کوئی جانشین قرار دیتا ہے یا بلی اللہ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میری امت کے جو علماء اکرام ہوں گے وہ انبیاء کے وارث ہیں تو یہاں پہ تو جو اپنے بڑے ہیں ان کے وہی تکفیر نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اپنی ذنی تکفیر کرنے کیا کیا وہ بے وقوف تھے اگر بے وقوف تھے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سے حوالے موجود ہیں جس کے اندر ابن عربی کی تعریف کی گئی ہے بہت سے مشہور محدثین نے آپ کی تعریف کی گئی ان کے خود کے گھر سے میں نے آپ کو تین بڑے علماء کی گواہی دی اور آپ کو چاہیے گواہی تو میں اور دے دوں گا پر یہ جیادہ ویڈی علم بھی نہیں کرنا چاہتا میں اس لئے میں آپ کو صرف اتنے ہی جواب دوں گا جتنے ضروری ہے اب ہم آپ کو دعوتیں فکر کر دیتے ہیں یعنی کون کون سے علقاب سے نواز دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ابن تیمہ کے بارے میں امام زہبی کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بہت عزت کیا کرتا تھا پر میں نے ان کے کفریہ نظریات کے کھلنے کے بعد دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے بے نور ہو گیا ہے اور بہت لوگوں نے انہیں کافر بھی کہا ہے بیدتی وغیرہ کہا ہے یہ بات خود امام زہبی کہہ رہے ہیں جو آپ حوالہ امام زہبی کا ابن عربی رضی اللہ عنہ کے لئے لے رہے تھے وہی حوالہ میں آپ کو آپ کے ہی امام کے لئے دے رہا ہوں اب آپ پہلے ابن عطیمہ کو کافر کہئے اور پھر اس کے بعد جب آپ ابن عربی رضی اللہ عنہ کو پر آئیں گے تو پھر آپ اپنے اپنے بڑے بابے جو ہیں ان کو کافر کہیے پھر اس کے بعد کافر کہنے کی باری آئی گے تو ابن عربی پر کہئے گا پھر ہم آپ کو ہنڈرڈ پلس حوالے دینے کو تیار ہیں ابن عربی کی تعریف میں تو پھر آپ یہ سمجھ کے چلئے کہ آپ جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں آج سے آٹھ سال تک میں آپ نے سب کو کافر کہنا ہے کیونکہ ہم آپ کو لگاتار حوالے دیں گے ابن عربی رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوسرا حوالہ میں آپ کو دوں گا ابن حجر اسکلانی کا وہ اپنی شرح صحیح بخاری میں کیا کہتے ہیں کہ ابن تیمیاں گھمنڈی تھا سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتا تھا اپنے آپ کو مستحید سمجھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علیہ نے قرآن کی مخالفت کی حضرت عمر نے گلتیا کی یہ اس کے نظریے تھے یہ کون کہہ رہا ہے امام ابن حجر اسکلانی لگائیں فتوہ ابن تیمیاں پہ آپ نے ابن عربی کے حوالے سے ابو حیان ادلیسی علمتوفہ 745 علیہ کے حوالے سے اعتراض کیا آپ کو پتا ہے ابو حیان ادلیسی علمتوفہ 4745 علیہ ابن تیمیاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ اس کا شدید رد کرتے ہیں ابن تیمیاں کا امام زرقانی علمتوفہ 1122 جی وہ ابن تیمیاں کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے شرم بھی نہیں آئی ہے کوئی ایسی حرکت کرمے میں ابن تیمیاں کو لگائیں فتوہ ابن حجر مکی شافعی علمتوفہ 977 اجری ابن تیمیاں کو گمراہ کہتے ہیں ابن رجب ہمبلی علمتوفہ 795 اجری وہ خلا کافر کہتے ہیں آپ نے ملہ علیکاری کا حوالہ پیش کیا ابن عربی کے لئے ابن تیمیاں کو وہ قریب قریب کافر کہتے ہیں لگائیے نا مدواب میں آپ کو بتاتا ہوں ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سی کتابیں لکھی گئیں آپ نے کہا فسوس الحکم جو ہے ایسی ہے ویسی ہے فسوس الحکم کے اوپر پتا نہیں کتنی شروعات کتنی شرحہ ہو چکی ہیں اب تک اگر آپ کو نام نہیں پتا تو ہم آپ کو نام دے دیں گے کم سے کم آپ توفیق اگر آپ کو اللہ نے دی ہو تو اسے پڑھئے گا پھر یہ دیکھیں گے کہ کس کس نے جو ان کا ان کو کافر کہتے تھے آپ کی تکفیر کیلئے ہے جو ان کو کافر کہتا ہے اس کی تکفیر کری ہے اس کا عرد کرا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کیا عرد کچھ لوگ تھے جنہوں نے ابن عربی کے اوپر کچھ بولا بر ایک طرف وہ اکیلے کھڑے تھے اور دوسری طرف پورے علماء کرام جمہور محدثین علماء کرام دوسری سائٹ کھڑے تھے دوسری سائٹ کھڑے ہونے میں یہ دیکھیں کہ علامہ جلالدین سیوتی ہیں انہوں نے بہت سے کتابیں لکھی اور ایک دو کتابیں دو ان کی ہیں وہ تو ایمازون وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہیں جو کہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعید میں ہیں اور ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں ان کے رد میں ہیں آپ انہیں پڑھئے ہیں نا کیا ان کو پڑھنے کے آپ کو توفیق نہیں ملی یہ ضرور خلا بگز ہے آپ کے دل میں جو آپ کا ان کے لئے نکل رہا ہے تھوڑے سی اور فضائل سن لیجئے اگر آپ کو کچھ ناموں کی کمی ہو رہی ہو تو مشہور عالم اماد الدین ابو احیاء ذکریہ بن محمد انساری آنسی رحمت اللہ علیہ المتوفد 6.82 آپ اپنے دور کے قاضی القضاء تھے آپ نام اور مور رہے ہیں وہ اپنی کتاب اجائب المخلوقات اس سے مشہور بھی ہوئے ہیں اور اب ابن عربیخو شیخ دورا علوم شریع حقیقت کے متجرع العالم منزلت اور رفعت کے لاسانی فازل یگانہ عالم اجل سلطان العارفین مخی الدین قرار دے رہے ہیں احسار البلاود میں صفحہ نمبر 497 پہ کچھ اور حوالے چاہیے ہیں تو حضرت قاضی القضاء صاحب قاموس المخید مجددین محمد بن یاقوب فیروز آبادی المتوفہ 811 حجری آپ نے جو ابن عربی کے خلاف کتابیں لکھی تھی ابن القیاد وغیرہ آپ نے انہیں بے پرہ عقیدت میں وہ کریئے ہیں اور اس کا آپ نے پیس کیا ہے یہ کون نہیں جانتا کیا یہ غلط نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں امام جلالدین سیویتی نے جو میں نے آپ کو نام مزیع تنبیح فیتہ بر رائے ابن العربی اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں آپ نے تین چار کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو کہ ابن عربی کے دفاع میں ہیں آپ بولیے امام جلالدین سیویتی کو غلط اسی کیا باج آئے کہ امام جلالدین سیویتی کو غلط نہیں بولتے امام شہبودین احمد بن موسیٰ المسنوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ابن عربی کے تائد میں کتاب لکھی اور جو ان کے خلاف تھی ان کے خلاف انہوں نے رد کیا امام شمشندین بلاتنی شافعی انہوں نے بھی ابن عربی کے نظریہ کا دفاع کیا ہے اور جو ان کے خلاف تھی ان کا رد کیا ہے امام محبدس محمد بن حامد شافعی انہوں نے پوری ایک مستقل کتاب لکھی ہے الدلیل والبرحان امام ابن عربی پہ ان کا دفاع کیا ہے امام محمد بن جمعیت الحسقفی الشعبانی نے اور بہت سے محدثین نے جیسے محدث عبد الرحمان بن محمد انتاوی انہوں نے سیف الحسام کتاب لکھی محدث بدردین محمد بن العرز رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لئے کتاب لکھی حشر شیخ عبدالغنی نابلیزی نے آپ کے مناقب کے اوپر بہت سے کتابیں لکھی ہیں آپ نے ان کے دفاع میں کتابیں لکھی اور جو ان کا رد کے لئے آئی تھی اس رد کے خلاف آپ نے کتابیں لکھی ہیں یہ تو اس دور کے محدثین ہیں کئی اور کے تو نہیں ہیں امام زہبی کی ہی بات کر لیں امام شمشد دین زہبی علمت فخصال 48 عجری ساری بے میسانو لیتدال تبسکرات اللہ حفاظ وہ آپ کو اللہ کا بہت پیارا بندہ قرار دیتے ہیں اور بھی بہت سے حوالے موجود ہیں جو ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے ہیں اب دیکھیں نا حضرت تقید دین سبکی جس کا آپ نے حوالہ پیش کیا جب انہوں نے آپ کی اوریجنل کتابیں دیکھی تو آپ نے کیا کہا کہ حضرت شیخ اکبر اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی تھے اور بے شک آپ کے زمانے میں فضلیت نے اپنی کنجیاں آپ کے طرف ڈال دی تھی اور کہا میں تو صرف انہی کو پہچانتا ہوں یعنی کہ پہلے جو بات لئی ہے وہ غلط تھی میرے کو بتایا نہیں میرے کو سامنے وہ چیزیں نہیں رکھی گئی تھی حضرت شیخ قدبدین الحمدی انہوں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے حضرت شیخ بدردین بن جماعہ انہوں نے فسوس الحکم کی شرح لکھی ہے بہت سی خراج اقیدت پیش کی انہوں نے شیخ نجبدین اسپہانی شیخ تاجدین بن عطا اللہ شیخ جریری شیخ اللامہ شرف الدین البارزی سراج الدین ہندی امام دار کتنی امام ابن حجر اسکلانی محمد بن سید یہیا دبسنی علم متفاوت چھے سو انٹامن ہجری آپ غلط حوالے پیش کرتے ہیں ابن حجر اسکلانی کے حوالے سے آپ نے اتی سارے حوالے انہوں نے دیئے ہیں بہت طویل لمبی گفتگو کریے اس کے بعد خیراج تشین پیش کریا آپ نے ساری بات کارٹکو جو ایک حوالہ تھا کہ آپ نے وہ فٹ کر دیا اٹھا کے ان کے اوپر یہ کوئی دیانت داری ہے امام ابن حجر مکی نے بہت سی جگہیں امہویدین ابن حربی کی تائیت کی ان کا دفاع کیا اور ان کی بہت تاریف کی ہے فتوہ حدیثی آپ دیکھ لیں چار سو سفرمور چار سو چالیس پہ میرے پاس وقت نہیں ہے منہ میں آپ کو ہر ایک حوالہ دیتا کافر تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو کافر کہیں جنہوں نے حضرت ابن عربی کا دفاع کیا پھر تب بھی آپ کو اگر سکون نہ ملے تو آپ ان کو کافر کہیں جنہوں جو آپ کے خود کے عالم ہیں اور انہوں نے ابن عربی کا دفاع کیا انہوں نے ناظرے کرے اگر پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر ابن تیمیہ پہ جائیں یہی حوالے یہی باتیں خود ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی موجود ہیں انہیں محدثین آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہہ رہے ابن تیمیہ کو پھر انہیں کافر کہیں پھر آپ آئیں گے گھومتے فرتے ابن عربی پہ اور اتنی جرد آپ کے اندر ہے ہی نہیں میں آپ کو چینج کرے گا اتنی جرد آپ کے اندر ہے ہی نہیں میں آپ کو بہت حوالے پیش کر سکتا آپ نے ابن کسیر کے حوالے سے غلط حوالے پیش کرے ابن کسیر نے بھی ابن کسیر نے بھی تھوڑی لمبی گفتگو کری ہے لیکن آپ نے کیا کیا ہے آپ نے صرف ایک بات جو ان کے بادت کو فریاد بادت اٹھا کے بھی لگ دی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے عبارت میں کچھ عبارت جسی ہیں جو کہ بہت علم و عرفان والی ہیں وہ آپ نے ریش نہیں کرا دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر بھگ سے علیاء اللہ کا بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر گوھر و فکر کریں اور اہل حدیث جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ میرے پاس بہت سا حوالے موجود ہیں اور آپ کو جو حوالے دیئے گئے ہیں وہ غلط دیئے گئے ہیں اور ابن عربی رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف آپ کو بھڑکایا گیا ہے تاکہ آپ اس عقیدے کو نہ جان سکیں جو کہ چودہ سو سال سے لے کے آج تک چلتا آیا تھا کیونکہ اگر آپ اس عقیدے کو جانے آپ ابن عربی کو جانے لیں گے تو آپ اس بات کو جانے لیں گے کہ ان کے عقائد کھاتے اور انہوں نے جو عقائد لکھے ہیں وہ پھر اوپر کے حوالے سے لکھے ہیں تو آپ یہ بات جانے جائیں گے کہ اوپر والوں کے پرانا نہیں ہے یہاں ابھی رکھا گیا ہے پر وہ صرف امتیاز کے لئے رکھا گیا تھا سب اپنے آپ کو اہل سنت اہل سنت کر رہے تھے کبھی آپ اہل حدیث ہو جاتے ہو کبھی اہل سنت ہو جاتے ہو جس چیز کا آپ اہل نہیں ہو اس چیز کی اہلیت کا آپ دعویٰ کرنے لگتے ہو اب رہی بات بہت سی الگ عبارت ہوگی تو اس کے اوپر تو آپ کی گلتیاں ہیں اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو یہ جسٹیفائی نہیں ہو پائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ابن عربی رضی اللہ تعالی انہوں کو پڑھیں جانیں ایسے بے وقوف عالموں کی بات نہ کریں جو کی صرف چن چن کے ان کا خلاف ہونے کے ویاسے وہ روایت اور وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ خود کتابیں پڑھیں اس بات کے اوپر ابن عربی سوسائیٹی جو ہے اس نے بہت کام کیا ہے آپ ویب سائیٹ پہ جائیں ابن عربی سوسائیٹی لگیں ان کی وہاں پہ کھل جائے گی اس کے اندر آپ کتاب پڑھیں اس کے اندر جانیں ان کیا 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 ہے توحید کی بات کرتے ہیں اب ان کی کتاب پڑھیں ان کی توحید آپ دیکھ لیں گے تو آپ حیران دے جائیں گے میں ابھی حوالے نہیں دے رہا بہت کم حوالے دیئے ہیں منہ یہ ویڈیو دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے تک چلتی لیتی صرف مقتصران آپ کو بتایا ہے میں نے کہ ابن عربی کا تار روف کیا ہے امید ہو کہ آپ تھوڑا گورہ فکر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ